ہو گیا بلڈوزر تم ہمارے گھر پہ چلا دو گے ہم بندے اور بہرے بنے بیٹھے رہیں گے اب کسی بلڈوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ اگر سنگان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی اذکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں یہ ہمیں قانونی اذکار ہے نرینڈر موڈی آزاد ہندوستان کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار پردان منٹری آئے ایسے پردان منٹری کو کوئی گیا پر نہیں دیا جائے گا اور ایسی سرکار کی موجودگی میں ہمیں آزاد رہنے کا کوئی اذکار نہیں ہے مسلمانوں کو مطبعو مسلمانوں سے دشمنی بات کرو مسلمانوں سے دشمنی کرو وہ دیش دنو ہی آئے وہ سب بے ایمان ہے سارے کے سارے بے ایمان ہے اس ویڈیو پرزینٹی بی منور ملتی سپیشلیٹی ہسپیٹل ہائیلی قولیفید اور ویلی کسی بلدوزر کو برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کوٹ اگر سنگیان نہیں لے رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت خود کریں گے ہمیں قانونی اذکار ہے اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کو جان سے مار دیں یہ ہمیں قانونی اذکار ہے آج آپ نکل رہے ہیں آج کس طریقے سے آپ پر کیا پلان ہے آج آپ پر سے نکل رہے ہیں میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد میں ان سمیدھانک طریقے سے امن پسند طریقے سے میں گرفتاری لیرے چاہتا ہوں کیونکہ میں کسی کے سامنے اپنی شکایت رکھ نہیں سکتا میں مجبور ہوں جن کے سامنے شکایت رکھنی چاہیے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے بیمان ہیں نریندر موضی آزاد ہندوستان کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار پردان منطری آئے ایسے پردان منطری کو کوئی گیاپر نہیں دیا جائے گا اور ایسی سرکار کی موجودگی میں ہمیں آزاد رہنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے تمام مسلمان ہندوستان بھر کے مسلمان بھر کے انشاءاللہ گرفتاری دیں یونی فارم سیویل کورٹ کو لے کر کیا کہیں گے جو یونی فارم سیویل کورٹ ناغو ہے بھارتی جنسہ پارٹی کے دور سے نہیں اس سے پہلے سے مسلم پرسنلہ جب موجود ہے کورٹ میں ایک قانون موجود ہے اس کے باوجود ہمارے جتنے مسائل کورٹ میں جاتے ہیں وہ یو سی سی کے تحت ہے ہوتے ہیں پرسنلہ کے تحت ہے نہیں ہوتے ہیں اور پھر یونی فارم سیویل کورٹ رہا کہاں جب آپ نے اس میں سے کچھ کو مستثنہ کر دیا کچھ کو چھوڑ دیا اس کا مطلب یونی فارم نہیں رہا تو یہ بے ایمانی ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں صرف مسلمانوں کو ستانے دبانے اور پریشان کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں ان تمام لوگوں کو مندروں سے کوئی محبت نہیں ہے مندروں سے محبت نہیں ہے اصل میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا آئے اگر واقعی تم مندروں سے محبت کرتے ہو جانویپی میں چھوڑنے کو تیار ہوں دس بردار ہونے کو تیار ہوں چلو پہلے چائنہ تمہارے کہا کتنے قبضہ کر لیا ہے کیلاش مان سروبر چائنہ کے باپ کی جاگیر ہے یہ ہندوستان کا ہے اور ہمارے دور حکومت میں ہم نے ہندووں کو وہ سوپا تھا کیلاش مان سروبر آپ شکتی بنے ہوئے کیلاش مان سروبر اگر واقعی تم ہندو دوا کی بات کرتے ہو اور مندروں کی بات کرتے ہو تو مسلمان کمزور ہے اس پر بلڈوزر چلا کے اس کی مسجدیں توڑ دو گے اگر تم ایماندار ہو اپنے مندر کے لیے اپنے ہندو دوا کے لیے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں چائنہ سے پہلے کیلاش مان سروبر کو آرزاد کرائیے میں گیادویاپی سے دس بردار ہونے کو تیار ہوں הפ آرزاد کر sweet this video presented by manoor multi-speciality hospital highly qualified and well-experienced doctor's team for emergency and trauma care 24 into 7 at baleihil circle ring road gulbalga موسیقی